سجادو گھر کو گلسن سا میرے پربور رام آنے والے ہیں جی ہاں ایوڈیا سج رہی ہے سور رہی ہے اور ایوڈیا پوری طرح سے نکھر بھی رہی ہے اب ایسے میں بھگوان رام للا 22 جنوری 2024 کو اپنے گرب گرے میں بیراجمان ہونے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بھگوان رام للا بیراجمان ہوں گے جس دن اس دن کون سا وفت دھارن کریں گے تو ہمارے شاد موجود ہیں رام للا کا وفت سلنے والے درجی سنکر لال جی سنکر لال جی بھگوان رام للا پرام پتشتہ کے دن کون سا وفت دھارن کریں گے اور جو وفت رہے یہ آپ کتنے سالوں سے سلتے چلے آ رہے ہیں بھگوان رام للا کے لیے دیکھئے ہمارے سری پتا جی سری بابو لال جی ٹیلر اور اس سمیت اتقال میں رام جلم بھومی کے پجاری لال دال جی تھے اور نئی سو پچاسی میں لال دال جی کے مادم سے سری پتا جی ہمارے رام جلم بھومی ایک مسین یہ اور ایک مسین وہ اور ہمارے بڑے بھائی صاحب بھگوستات پہالی میں سنکر لال وہاں گمت کے نیچے مسین دونوں رکھی جاتی تھیں اور پتا جی ہمارے امنیہ کرتے تھے یعنی سن پچاسی سے ہم لوگ کاریرت ہیں وہاں اور برابر کرتے چلے آئے سن ماند میں تک یہ کم وہی چلتا رہا بیٹ کر کے سلائی ہوتا رہا جب بال میں دھاچہ گرہ دھاچہ گرنے کے بعد پربو ہمارے ٹاٹ میں آئے اور ٹاٹ سے جب سری مکمنٹری جی سری مہراج جی ہمارے جو گی ہے جب مکمنٹری ہوئے اس کے بعد پربو ہمارے بیکلپک مندر یعنی پربو ہمارے ٹاٹ سے ٹاٹ میں آگئے اور ٹاٹ میں آنے کے بعد ہمارے سری مانیہ پردھان منتری جی آئے ایدھا اور بھومی پوزن کیے بھومی پوزن کے بعد سے بھومی مندر کا نرمارت ہوئی ہوا آج بھوم مندر بن کر کے بلکل تیار ہے اب پربو ہمارے ٹاٹ سے ٹاٹ میں ٹاٹ سے مہل میں جانے کے لیے بلکل تک پر ہے اور گرب میں ان کا استحابنہ ہوگا استحابنہ کے دن کون سا وفت دھارن کریں گے رام لیلہ جیسے ہم لوگوں کے انسار تو پیلا کپلا دھارن ہونا چاہیے اور اس دن سفید ہے دن کے حساب سے باعث تاریخ کو سو موار دن پر رہا ہے اس دن پربو ہمارے سفید کپلا دھارن کرتے ہیں جیسے کہ سات دن کا سات سر پوساب ہوتا ہے سو موار کو سفید ہمارے پربو ٹھاکن جی دھارن کرتے ہیں منگلوار کو لال دھارن کرتے ہیں بدھو موار کو ہرا دھارن کرتے ہیں گروو موار کو پیلا دھارن کرتے ہیں سکرو موار کو کریمت و سفید دھارن کرتے ہیں اور سنی موار کو پربو ہمارے نیلا دھارن کرتے ہیں ربی موار کو گلابی یعنی سات دن کا سات مصر ہماری ٹھاکوک جی کا بنتا ہے لیکن جس دن ہم ساپنا ہے اس دن کا تو بسید پساغ ہوگا اس دن تو ہم لوگ کے حساب سے پیلا پڑھنا چاہیے لیکن سنسا ہمیں کیسا پیلا دیتی ہے یا اور کوئی کلر کا ہمیں کپلا ملتا ہے وہاں دھرما چاہے لوگوں کو کیا مطال انصار ہوتا ہے اس حساب سے تو کپلا بنا جاگا ہے لیکن ہمارے سب کے انصار کی پیلا کپلا بننا چاہیے اور پتا جی آپ کے جو تھے وہ بھگوان رام لالا کا پوشاک فلتے چلے آئے ہیں جب بھگوان رام لالا ٹینٹ میں تھے ٹینٹ سے آفتھائی مندر میں آئے تب ہی آپ پوشاک فل رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بیراجمان ہونے جا رہے ہیں تو کتنی خوشی اور کیسا انبوتی ہوتا ہے آپ کو بھگوان رام لالا کے پوشاک کو فلتے وقت کیونکہ بہت باریکی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ بھگوان رام لالا بال فل روپ ہیں تو جو پوشاک ہے وہ چھوٹی فی ہوتی ہے تو انبوتی کا ایسی ہوتی ہے اس وقت جب پوشاک کو سلتے ہیں جسی رام لالا کا پوشاک ہے تو ایک تو ہمارے پربوک بالک روپ میں ہیں بال فل روپ وہاں رام جنم مہمی میں چاروں بھائی رام لچمر بھرت سترون یہ چاروں بھائی ہمارے بال فل روپ میں ہیں اس میں ایک دھنڈی کے سمائے میں ہم محمل کا پوشاک سلتے ہیں ملائم ہوتا ہے یعنی ٹھاکر جی کو کہیں گرھ نہ جائے یہ سوچ کر کے ہم لوگ محمل کا پوشاک سلتے ہیں اور بیلا جو دھاران کریں گے جب ان کا ستھاپنا ہوگا تو جتنی ہمارے پاس کلا ہے گل ہے سارا گل ہم رام لالا کے پوشاک میں لگا دیں گے اور جیسے جب ہمارے بھومی پوزن میں ہمارے سری پردھان منتری جی آئے تھے بھومی پوزن کیے تھی اس سمئے ایک ہرہ اور ایک بھگوارن کا پوشاک بنا تھا تو ہرے میں تو رتن جرہیت یعنی رتن نو رتن جڑا گیا تھا اور اب تو پروزن جی ہمارے اپنے محل میں جانے کے لئے تیار ہیں وہاں ستھاپنا ہوگا وہ بھی پردھان منتری کی کرکم لے دوارہ ہوگا تو اگر